مجلس ازادی قبولیت واسطے باوزِ بلند صلوات اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین معامنین دے مرحومین شہدائیں ملت جعفریہ اور ایسے مومنین جنا دوارس کوئی نہیںوں نہ دی اروہنو بھی ایک حدیہ سلوات برہ تعجیلِ ظہورِ امام العصر بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو لآہل التقوى والیقین صلوات الحمدللہ اللہ لزی جعلنا من المتمسکینہ حمدللہ اللہ علیہ وسلم حمدللہ اللہ علیہ وسلم وصلاة و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین حمدللآ اب ایک حمدللika حمدلللہ تقویقا حمدلل محمد الحمدللہ اللہ حمدللد حمدللہ اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 خدا علم یزل اللہ یزال صدقہ سیدو شہداد یزمدہ تمام حاضرین دی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیان مؤمنین منتظمین و جزائر خیر اتا فرمائے تمام حاضرین مجلس شیعہ سنین بھائیان و مولا صحت سلامتی اتا فرمائے ایام اعزاء خداون دی عالم ازاداری اور ازادارن دی حفاظت فرمائے امام الاسر و الزمان دی ظہور اجتعجیل فرمائے امام دی قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے ایام اعزاء و جنہیں اس ادارے نلتاون کردن پروردگار انہانو توفیقات خیر اتا فرمائے ایک سلوات ایسی پڑھ دیو جو دعا قبول ہو جائے اللہ سلیہ محمد انتہائی علیہ کی عزت و اترام مرادران ایمانی مرادران اسلامی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دینال الہدہ گفتگو کرن دی شرط رکھی یقیناً کل پرسو توں جڑے مستفید ہو رہے ہو اللہ فرمایا میرے محبوبنال جڑے بندہ بھی سرگوشی دہ ارادہ کرے او مفتج گل نہیں کر سکدا قدمو بین یدے نجواقم صدقہ او پہلے کسے فقیرنو صدقہ دے وے پچھے میرے حبیبنال گل شیعہ سنی بھائیو پوری امت رسولت امیر المومنین فرمین لی خفف اللہ انحازہ الامت اس پوری امت رسولت واحد میں علیم جہیں صدقہ دے کے نبینا الالہدہ گفتگو یا ماشاءاللہ سبحان اللہ تو کل ایک میں گزارش کی تھی ہے یہ پہنچ گئی کہ ہر روز ایک سوال مولا علی کر دن اور نبی پاک اس دا جواب ارشاد فرمائے اترہ فضیلتان جنیاں خدا نے حضرت امیر نو عطا کی تھی ہیں بہت بڑے صحابہ اکرام حسرت کر دے گئے کہ کاش اے فضائل سانو خدا عطا کر دے جنبی سر فرست حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اترہ حسرتان کر دے رہے کچھ افراد انہوں شاید اس بندے دی سمجھ نہیں آئی حضرت عبداللہ بن عمر اے اوہ صحابی بھی ہے تابی بھی ہے جس کل وہ اپنے زمانے دے لوگوں پوچھیا کہ زمانے رسالت وچ منافق دی پہچان کیا ہے تو اس نے جواب دیتا قُنْ نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِهِ بُغْزِ عَلِي بِنِ عَبِيْتَالِ زمانے رسالت وچ منافق دی پہچان بغزِ حیدرِ کررہ تو ترے حسرتان کیڑین بڑے کمال ماشاء اللہ تُسے سُن دے ہو اللہ پاک فانو مینو دومانو اس دا عجرِ کسیر عطا فرمائے عجرِ اللہ نے علم علین و عطا کی تھی خیبر دے میدان کاش وہ علم مجھے مل جاتا چونکہ خیبر دی رات بھی بڑا چیلنج جائی میرے رسول نے اعلان فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا انہا سارے انہالوجڑی وزنی بات ہوئی ہے پیغمبر فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صل على محمد اور دوسری فضیلت جسے لوگ حسرت کر دے رہے کہ جڑا مولا علی نے دس دہارے رسول خدا نل الہدہ بے کے گفتگو کی تی ہے کاش انا گلن دے وچو ایک سانو بھی نصیب ہو جان دی جڑیاں اللہ علی نو اتا کی تی ان مصطفیٰ دے ذریعے اور تیسری فضیلت وَتَزْوِي جُو بِ فَاطِمَہ اللہ اکبر جیسی منفرد فضیلت خدا نے امیر المومنین نو اتا کی تی ہے کہ بطول جیسی زوجہ اتا فرمائی اور آج دی مجلس میری خواہش ہے کہ تونوں مولا امیر اور حضرت زہرادی شادی دے چند جملے سنائے جاؤں اس دویج فضائل بھی بہت زیادہ ہے اور سیرت بھی بہت زیادہ ہے ساڑھے وسط نمون عمل بھی ہے کہ اسلامی شادی کس طریقے نل کرنی چاہیے اگر پسند فرماؤ تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جو چلدہ پہ پڑھ دینے ایک سلوات باواز بلند تلاوت فرمانا اللہم صلی علی محمد طریق آدم و انسانیت سب تو پہلا معصوم جوڑا ہے جنہاں خدا نے عرش تے تے کیتا ہے کوئی جوڑا اس تو علاوہ اللہ نے عرش تے تے نہیں کیتا ان تو پھر ہر خاص و عام دی زبان تے ایو جملہ ہوں دے کہ جوڑے عرش تے بڑھ دین جھنگی نہ مڑے نہ سمجھے تو اور اسلام آباد تا کسے نہیں سمجھنا بھی ایک پاس رشتہ نہ ڈھیا تے باہر بیڑا مونکر کیا کیا جوڑے جو عرش تے بڑھ دینے اللہ نے عرش تے بڑھ دینے تو ہاں دی میری گفتگو عرش تے نہیں ہون دی اللہ واس تے توجہ فرمے آئے اے واحد جوڑا ہے جڑا اللہ نے عرش تے بڑھ آئے اس بات دے غلط ہون واس تے اتنا ہی کافی ہے جڑا جوڑا خدا عرش تے بڑھ دینے اس تی طلاق بندہ زمین تے نہیں دے سکتا آئے 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 بھئی رشتے اتے بڑھ دینے تے طلاق آئی تے ہون پھر جڑی ہاں حدیث ہیں دینے کتابہ بھری ہیں بھری ہیں کہ تلاش کرو رشتہ گول کے کرو رشتہ کفخ خیال کر کے رشتہ کرو انہاں حدیث ہیں دکھے کریے کوئی جوڑا عرشتہ نہیں بڑھ دیا سوائے میرے مولا عالی تے حضرت زہرہ دے اور مومنینوں بھی بڑا بڑا حکم ہے بھیکوشش کرو اپنی اولاد دے کف ویک کے انہاں دیاں شادیاں کرو کف جڑا ہوندہ ہے وہ دنیا جو نہیں ہوندہ وہ دینیں جو ہوندہ انہی ویکھڑا بھی میں مالدار ہوں تے اگلا بھی مالدار میں امیرہ اس کلوی بڑے پیسے ہوں ایک خط لکھیا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ فرزند رسول میری بیٹی جوان ہے میں دوڑا خادمہ کئی رشتے آ رہے ہیں میں نے حکم فرماؤ میں کیوں جہاں شوہر انتخاب کروں ایک خط دا جواب صرف اس وست نہیں جائیں خط لکھی آئی قیامت تک ہر محبِ علی وست جعفر صادق دا خط ہے میرے امام نے جواب لکھی آئے فلان ابن فلان اگر ساڑا غلام ہے تو صرف دو چیزیں ویک کے اولاد دا رشتہ کریں نہ دولت نہ دنیا حضرت فرمائے سب تو پہلے ویکھی اللہ دے دین دا پابند ہوئے پھر ویکھی آل محمدنا المحبت کردہ ہوئے تو رشتہ دے چھوڑ دنیا دا بھی میزہ میں نہ آخرت ابھی جعفر صادق مربانی مربانی اللہ تو انہوں صدا سلامت رکھے خدا نے ارش اولاد اے معصوم جوڑا بڑھایا پھر حضرت جبرائیل دے ذریعے پیغام بھیجیا اور پیغام بھی بڑا کمال ہے یا رسول اللہ اللہ فرما رہی میں ارش دے ہوتے نور دا عقد نور نل کر چھوڑے وَزَوِّجَ عَلِيٍ بِالْفَاطِمَةَ عَلَى الْفَرْشِ تو زمین دے ہوتے علی دا عقد بطول نل کر دے اے حکمِ خود پول موضوع نہیں پسند آیا اچھا ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ فرمائی رکھو حضرت جبرائیل واپس گئے ایتو مولا کائنات دروازہ نبوی تے آگئے یا علی میں جاندہ کیوں آئے ہو اے دسو میری بیٹی نو حق مہارج کیا دے سو میرے مولا علی فرمایا یا رسول اللہ میرے کو ترے چیزن تُسی جڑی شہ حکم دیو میں حاضر گھوڑا تلوار زرہ بڑے سونے جواب میرے رسول پاک دے فرمایا یا علی گھوڑا بھی سنبھال کے رکھو چونکہ مرد میدان ہو تو آٹے تو بغیر کوئی جنگ بھی فتح نہیں ہوں لی دوسرا تلوار بھی سنبھال کے رکھو اللہ دے میدان دے سپاہیو تیسری بڑی کمال بات ہے وہ دعا داد دیں ونے دا پروگرام ہوئے تھے اس دو بڑی سونی گل کوئی نہیں سروری کونین فرمایا کہ زرہ بھی چھوڑ ہوتا ہے جائے بہادر انہوں زرہ تھی ضرورت بھی کوئی اللہ اکبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ خدا تون و آباد و شاد رکھا حضرت امیر علیہ السلام نے زرہ وک گئی چار سو اسی درہم یا بقول پنچ سو درہم اس تو زیادہ نہیں اور جیڑی وڈی گلے ہے نا اس سے چار سو اسی درہمچ مومنہ دے امیر دی ساری شادی ہو گئی مڑونا نہیں بولنا جنہا مگڑی تے پندرہ لکھ لائیا او بھئی اسلامی شادی تھوڑے دے پیسے ہیں جو ہو جاندی ازی اسلامی کر دے کوئی نہیں ازی گواڈیا نووے دیاں معاشرے نووے دیاں پترے رہنووے دے ہیں بھئی انہاں میاں پندرہ لکھ لائیا ہے انہاں میرا سولہ نہ لگے تھے نق نہیں بجدا او بھائی نق بچامڑا دین نہیں مستفادہ حکم بچامڑا دین ہے مولا امیر تو بڑا بھی کوئی امیر ہے رسول کائنات تو بڑا کوئی مختار کائنات ہے اے شادی امت رسول وسط نمونہ عمل ہے بھائی آؤ ویکھو اگر اسلامی شادی کرنی ہے تو اس معصوم جوڑے دی شادی ویکھو اور ناز کی تا کرو پوری کائنات اے واحد جوڑے ہیں نبی سب معصوم بیوی کسے دی معصومہ نہیں رسول سب معصوم زوجہ کسے دی معصومہ نہیں ایک حویلی مدینے جہتے اندر علی بھی معصوم ہے بطول بھی معصوم ہے یا تو آکھو دے اسلامی شادی تے طریقے شروع کر دے بھی ایک سلوات دے دی پڑو پتہ لگے سارے حکم دے رہا اچھا یہ بھی سچ ہے کہ خدا نے اس معصوم بھی بیدہ عقد خود ارشت تے کی تے اوہ حدیثوں بھری ہیں پہین آگا صافی گل پہ گانی دی بہت بڑی زخیم کتاب ہے عقد فاطمہ بنت محمد انہیں بڑی تفصیل نہ لکھیں اور ایک بندہ بھی آئے خاصتگاری وستے اے جملہ میرا خیال ہے تو انہوں نال لے کے جاونا چاہیے تھے اتنی عزت زہرا دی اس بندے تھے نائے عبد الرحمان ابن اوف عرب دا کروڑا پتی بندہ ہے لکھان دی تعداد ہے جو بھیڑا بکریاں اٹھان دا مالک کے اس سردار دی خدمت دے جائے یا رسول اللہ میں بڑا امیر بندہ ہوں اور ایک سو اٹھ یمن دے لدے وے قیمتی خزانیاں دا ایک سو اٹھ میں حق مارج پیش کر سا اس عادت میں نبکشو سبحان اللہ عزت زہرا میرے نبی دے سامنے پتھر دیئیں کنکرییں پیئیں روایتہ دیئیں مٹ بھر کے دیں موت ماری فرمائے جہاں تے میں نے دنیا دار نبی سمجھے امرو ہاں الہ ربے ہاں زہرا دا عقد اللہ نے اپنے اختیارت رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر یاد خدا نے اپنے اختیارت رکھے اور حکم خدان المولا علی اور حضرت زہرا دی شادی ان چار سو عزید رحمدی زرہ وک گئی اگر میں نے سفر کر رہے ہو ایک کل رکم میرے آقا سرور کونین دی خدمت دیج لے آئے یا رسول اللہ ایک کل رکم ہے اس نو جس جس تے خرچ کرنے خود فرماؤ میرے خیالے ہونتا ہے اسلامی شادی دے ہونے جو کوئی شک نہیں بجڑی خود بانی ہے اسلام اپنے حتہ نل کروار چلو واوا نقر ہے سبحان اللہ سر شر حلائی رکھے گلہ تو اٹھے کام دی ان معاشرے دے وچ بہترین سبق ہے علی و بطول دی شادی چونکہ کچھ رسمن دی وجہ تو غریب لوگ اتنے پریشان ہیں ساریاں فضول خرچیاں دی وجہ تو غریب ہیں دی ان لوگاں دی ان بیٹیاں گھر بیٹھی جہیز دی لانت پچھے انہاں دی شادی نہیں ہو رہی اس واسطے میں یہ موضوع جناب دی خدمتیں آج پیش کیتے تھوڑی جی آسانی پیدا کرو اور کوئی دین ہی نہیں ہے بھئی اتنا دے ہو جو غریب بچارہ ساری حیاتی روندہ رہ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں رواج اتنے بڑھ چکے اے سنوں گے تو انشاءاللہ اور بیٹیاں قدی بوجھ نہیں ہون دی ہیں بیٹیاں خدا دی رحمت ہون دی ہیں البنت رحمت ہون ایس معاشرے دیاں رسمہ نے بیٹیاں پیدا ہون دے باپ انہوں پریشان کیتے ہیں دا پتر خدا دے ہوئے نا دا او دے بدلج کوئی حدیث نہیں کہ تیرے دا پتر ان خدا تے نا ماف کر دیس خدا دی قسم سیکڑیں حدیث سا میرے نبوی دیاں کہ جو بندہ ترے دیاں دا باپ بن جائے اور رزقِ حلالی چونہ دی پرورش کرے خوش ہو کہ اللہ دا حکم قبول کرے آقا فرمارن میں زمانہ دینا اس دے وجود تے اللہ جہنم دی آگا حرام کر دے گا ترے بیٹیاں دا باپ بکشیا جائے گا تے ساڑے کوئل عجیب معاشرہ ہے بیٹا پیدا ہوئے تھے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں بیٹی پیدا ہوئے تھے کوئی دستہ ہی کسے انہوں نہیں جو اللہ میں انہوں بیٹی دیتی خدا رہے زمانہ جاہلیت دیاں رسمن اسلام دے آوان تو پہلے بندے بیٹیاں نو بوجھ سمجھ دیاں میرے رسول نے بیٹی دی عزت سمجھائی ہے نراز ہو گئے عمرہ بیٹی اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے حدیث نبوی ہے میرے نزدیک سب سے بہترین والدین وہ ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہو اور ایک منٹ میں دروکھ ہے حضرت رسول خدا نے مسجد نبوی اچ اے دو انگلی آپ پاس صحابہ کرام نے فرمایا جو بندہ ترے بیٹیاں دی خوش ہو کے پریویت کرے پرورش کرے رزق حلال ہی چپالے جنت جو میں محمد کٹھے انہیں ہو سی جو میں میرے ہاتھ دیاں انگلی کٹھے خدا رہا بیٹی دے ہوتے خوش ہویا کٹھے خدا بیٹی دے ہوئے رب دا شکریہ دا کٹھے کہ اللہ رب العزت نے تیرے گناہ ودی موافیدہ ذریعہ بھیج دیتا ہے ایک ہور حدیث بھی سن لیسو یہ حدیث تہذیب الاسلام میں چھے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سلی علی محمد آقا فرما رہے نبندہ اتنا گنے گار ہوئے ان بکششدہ سامان نظر نہ آوے آقا فرما رہے نبندہ اگر بیٹی دیتی ہے تو اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو سارا دن اپنی مزدوری نوکری تو فارغ ہو کے شام گھر آ دستر خان بچھا سامنے بیٹیاں بہا انہاں دے نال کھانا کھا خدا تیری زندگی دے گناہ ماف کردے بیٹی دا تو اتنا درجہ کیوں لوگ گھبرارہ ان بیٹی دی ولادت تے توجہ فرماو جی اللہ نے تو اڑے رسول نو بھی بیٹی عطا کی اور ایسی پاکیزہ بیٹی جدے بارے خود سید اللہ میں فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے صرف جگر دا ٹکڑا نہیں ہے یا نور اینی میری اکھی دی ٹھنڈا کا ظہرہ ہے وَسَمْرَةَ فُوَعَدِي مِرے دِل دا میوہ بطول ہے وَهِيَ رُوحِ اللَّتِ بَيْنَ جَمْبَيَا محمد کی بسلیوں کے درمیان جو روح چل رہی ہے اس روح کا نام فاطمہ ظہرہ ہے بیٹی دیو تے خوش ہو آباد و شادرو آو پھر وقت وصل موضوع تو ہٹنا جائے شادی حضرت امیر اور جناب ظہرہ دیو کتنی رقم ہے سبحان اللہ بہت شکریہ جی چار سو اسی درم پاک پیغمبر نے ترے حصے تقسیم کی تا اور شادی دیاں ترے رسمہ قائم فی تھی پہلے حصے دے نال حضرت بطول دا تھوڑا جہے جہیز خریدیا گفتگو ایسے یہ کوئی نراز بھی ہو جائے گا معاشرے دیاں رسمن و حط پامنا کو سوکھا ہوں گا بہرحال پھر بھی میں کوشش کر دا شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات پہلے حصے نال حضرت بطول دا جہیز خرید اور جہیز بھی کوئی اتنا بڑا نائی بھئی کوئی ٹرک لدی کے آیا ہوانا یا پنجاہ اٹھ دے اٹھے لدی کے آیا ہوانا چند چیزیں تیرہ یا چودہ چیزیں بن دیاں جڑیاں ہر ایک غریب شوہر اور بیوی دے گھر دے استعمال دیاں چیزیں اوہی دیتی ہیں وہ سوال ہے جنگ دے شرف آ بھئی وہ جہیز میرے رسول خریدے ہیں وہ کیڑے پیسے آنے خریدے ہیں اوہ بھائی جڑی باپنوں ایٹی لمی لسٹ پکڑا دیتی جان دی یہ بھی آئے آئے شای خرید کے دیتے نکاح ہو سی اکڑا دین ہے جتنا بھی جہیز خریدے ہیں مولا علی دے پیسے آنے خریدے ہیں تو رسول دا عمل ان یہ نہیں ہوندہ امت واسطے سنت ہوندہ ہے میرے نبی نے عمل کر کے دسیا جہیز باپ دے ذمہ نہیں بیوی دی ضروریات پوری کرنا ہے شوہر دی ذمہ داری چلو شکر ہے دو چار بندے تو میرے نال ہوئی صحیح میرے حق تا پیغام پہنچ گیا مہربانی جی حق سمجھ آئے اوہ نہیں باپ دے ذمہ جہیز ایک لباس ہی نہیں بیٹی دا خدا دی طرفوں اوہ دی چھڑے تو دی مہربانی بیٹی جو ہے محبت جو ہے شریعت جو نہیں ہے اچھا پھر ماشاءاللہ الٹی گنگا بہ رہی ہے جیڑی شائع شریعت جو نہیں اوہ دے ٹرک بھرین دے جا رہے ہیں اور جیڑی شائع شریعت جو ہے اوہ دے ایک مرلہ بھی کو نہیں دیندہ ہون پتہ لگ زیبتے ذمہ دار کتے بیٹھے ہو او بھائی حضل انسا یین قرآن بیٹی دی وراثتہ کیا ہے ہزی تو انو خوش کر چھڑے پتہ جا دادن دے وارث نے تے دھییاں منجی دھییاں وارث نے تُسی بھی خوش ہو گئے اے جملہ قرآن دے خلاف ہے اے جملہ چودہ دے فرمان دے خلاف ہے اے جملہ انبیادی وراثت دے خلاف ہے جو تُو بیٹی دی وراثت نئے سمجھ دا تے زہراکھنی وراثت منگڑ گئی ہے خدا توڑا بھلک کرے محرم ہے اے ہدایت دا مہین ہے اے چراغ اے ہدایت دی مجالس نا اے کشتی نجات دا ذکر چل رہے اگر دو چار بندے بھی نیت کر کے تو اٹھ جاوان کہ میں اپنا حصہ جڑا میری بیٹی دے میں ادا کر سا بھئی جڑی شاہ خدا آکھی نہیں ادھر تے سوال ہی کوئی نہیں کوئی ایک حدیث جہیز دی میں انکل کوئی کٹ کے بھی کھا چھڑے میں اس کو المذرت کر سا میں دن وراثت دے جو قرآنی آیات پیش کر دے بیٹی دی وراثت ضروری ہے دو بیٹیاں ایک بیٹا اللہ دے قرآن دے مطابق اے برابر دے حصہ دار جتنا ایک پتر نو دے منا ہی اتنا دو دھیان دے تھاک بے ہو دا باس سے کر آن دے تھوڑی جی محبت ہے دا دو چار جملے سن لو جڑا باپ بیٹی دا کھا کے مر جائے کچھے رہی ہے جوانے کے پتران دے نام بیان چا دے وے او باپ اللہ دا بھی مجرم ہے چودہ دا بھی مجرم ہے ما شرج اولاد تبھی مجرم کوئی نئے بھویں کبرج لے جاندہ یا کدی کہیں دے کفنج فرد ملکیت ہوئی ہے یا رسول اللہ یا دعا ہے پروردگار والدین اپنے فریضی ادا کرنا دی توفیق تک میرے بانی جی کوئی نئے زمینہ جاندی یہاں فرد ملکیت کفنج کو نہیں ہوندی یہ تھا ہی چھٹکے جاندہ تو آٹے بزرگوں جو تو انہوں دیتی ہے یو نال لے گئے پھر عجیب بس ہی اپنی آپ گلہ بڑھائی ہوئی ہے وہ جی میری موڑ زمین شریکہ دے گھر لگی ویسی صدقے بھائی تیری غیرت تو جس دے جگر دے ٹکڑا شریک دے گھر بیٹھ ہے وہ زمین دے ٹکڑا دے دیا شرم آنے مہربانی جی ماف کریں آج کوئی زیادہ ہی ہوگئے اچھا جی اترائے بندے ماشاء اللہ کر رہے ہیں باقی نراز ہو ایک سلوات باوازِ بلند تلاوت فرما دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چلو پھر اگلیاں دو کہ اللہ نہ رہ جاؤں بسم اللہ پہلے جی جزاک اللہ پہلے حصے نال جہیز خریدیا گیا دوسرے حصے نال خوشبو خریدی گئی شادی دے وچ شادی دے شرقا دے لباسا دے خوشبو لامنا کہ سنت رسول اللہ ہے بجائے شرلیاں پھٹاکیاں دے خوشبو لے لو جڑی بطول دے بابے نے خرید کے زمان سنت قائم کی تھی ٹھیک ہو گیا ایک حصہ بچ گیا وہ ذرا غور فرمے تیسرے حصے نال اللہ دے نبی نے علی و سیدہ دا ولیمہ فرمائے خوش ہوگے ان بندے بھائی اسی ولیمہ کر دیں نہیں بڑا فرق ہے اسلامی ولیمہ ہو رہے ساڑے معاشرے دا ولیمہ ہو رہے اسلام دے وچ ولیمہ دا فلسفہ ای ہے کہ چند غریب مومنین نو دعوت دے ہو جنن وگے سال چنگے کھانے نہیں لب دے وہ توہ دے گھر اچھا کھانا کھانا ہونا دے دلو دعا نکلے اللہ توہ دے گھر تے رحمت نازل کر چو تے ساڑے معاشرے دے ولیمہ سب تو غریب ایمینہ صاحب ہیں کوئی سیاہ صددان بیچ ہوئی دا نراز نوزین جنگے گل آئی آجی معذرت نالا امیر امیر لوگ صوفی ہیں دے بیٹھے ہوں دے تے جنن و اللہ خواہ واندہ حکم دیتا ہے انہا کان دلے دا پھر وہ سوٹا چاہی کھلو تا وہ لو میرا زلہ بھی جھانگے میں جاننا جڑا مدینہ جران نہیں آسا انہی ہوں دے سوٹی بندے لے کھلے ہوں دکے دے منے جاؤ دفع ہو جاؤ شادی خراب کر رہے ہو جنن و اللہ خواہ واندہ حکم دیتا ہے اسی انہاں باہر کٹ رہے ہیں دجڑے اگے ترہے والی میں کھا کے آئے ہیں انہاں اسی اپنے صوفیت باہر ہیں موڑ جن جی اللہ دی رحمت نہیں پیان دی موڑ جی گارج سکون کوئی نہیں جی نو تے سس دیاں لڑائیاں لگیاں ہی انجی کیویں نہیں لگن جس دی ابتدائی غریبات ظلم تو ہو رہی ہے اس دی وجہ اگاں خدا دی کڑی رحمت نازل ہو تو آڈیا ہی آتیاں ایڈیاں قوڑیاں دے داداں دے رہے ہیں واللہ تو انہاں سلامت رکھے یارے اے عدل تا نہیں نا خدا نال عدل تا نہیں نا جیڑی جنتی اسی خواہش رکھ دیاں پتنیوں کیڑی جنت چالی مجھ بد دی کھلی ہے نا کلے تے گاں بد دی کھلی ہے کسے نچے تا ہی کوئی نہیں پہ بھیجھے ایک زکاة دی بھی ہے اللہ نہ کرے کوئی وچھی کٹی بکری مر پوے اسے لے بیڑا مو کرنا او جی اللہ تا مال ہے اسے لے لیا مویا اللہ تا تے جین دا تیرا تے پھر جنت کے لیے جا جانا چاہتا اس واسطے تھوڑے جا رحم کرو معاشرے دے گھورا باتے او نا دے حق دےو ولی میں غربان و خوامن دا حکم ہے عمران و خوامن دا حکم نہیں گالچنگی لگی نے تسلوات سونی جائے سنا دےو گلند اللہ صلی اللہ محمد ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد معالی کچھ فیدہ ہو رہے ہے جی آباد و شادر و صدقہ امام حسین علیہ السلام دے خدا سانو دیندار بڑھائے مکتب آل محمد دی خدا حفاظت دی توفیق چار پنجے ڈنگ ہی ہوندے نے بندے دے دنیا چھتے ہیں پھر تپیش ہی ہونی ہیں تھوڑا جی امتحانے تھے اگر کام بڑا لمبا نہیں لہٰذا اس دنیا وزتے اتنا کر لو جتنا اتھران ہے اگلے گھر وزتے اتنا کرو جتنا اتھران ہے اگلی زندگی ہے جو موت کوئی نہیں یا عذاب ہے یا ثواب ہے اللہ دے تیری مرضی ہے میرا شکر گزار بڑھ گے جا گزار یا میرے دشمن شیطان دی اطاعت کر کے اتدر اختیار چھتے ہیں بس بھئی شرفہ ترے کم ہو گئے جہیز خوشبو تیسرا کہے جی ماشاءاللہ ولیمہ ہون میرے آقا اپنی پاکیزہ بیٹی دے کول آئے اور وہ سنت جڑی آج ہر باپ وقت نکاح بیٹی کو لو پچھ دے اے سنت نبوی ہے میرے آقا پچھے بیٹی بطول اتنے حق مہرتے تو آڈا اکت علی ابن عبی طالب نل پڑھا تو سن راضی ہو ایدہ خوبصورت جواب دنیا دی کوئی مستور نہیں دے سکی میری آقا زادی فرمائے بابا اگر علی ادا کرنے ایوی نہ ہوئے تو میں راضی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن بابا میری ایک دل دی حسرت ہے عرض کر دا جیڑا حق مار بی بی پاک تے مولا میر دا ہی نا وہ اتنا زیادہ آئی جتنا چاندی سرکار نے دیتا ہے بھئی اوہ آسانی نال اوہ گھر دا جہیز سارا خریدیا جا سکتے اصلا تو مرجل مولوی پڑھ دا پیٹھون دا آ دیا جی جیڑا شریعہ لکھو چا پائنسو چا لکھو پائنسو نلکڑی شاہ ڈیندی نیاج اسے واس تے شوہر دے زمیں بیوی دی ضروریات پوریاں کرن دا حکم ہے کہ وہ حق مار اتنا زیادہ دے وے کہ باپنو بیٹی بوجھ نہ محسوس ہو یہ حق مار دا زیادہ تو زیادہ دے ون دا حکم ہے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ تو نو آباد و شاد رکھ ایک لکھ روپیہ تو کم از کم او دی قیمت کراس کر چکی ہے جلے چاندی دی قیمت پینتیس ہو آئی اس وے لے بزرگاں نے حساب لاکے دسے آئی کہ حضرت زہرہ دا حکمار پینسٹھ ہزار کچھ روپیہ آئی تو ہون چاندی دی قیمت لاؤ کتنی ہے ہون غالباً لکھ تو بھی زیادہ ہو چکے تو ایک لکھ ہوئے دے گھر دے ایک میاں بیوی دی ضروری آدمی سمان آ سکتے نئے اندھا بھائی انجی کے بندے پریشان ہو گئے یار آ جاندھا جتنا جہیز بی پی تھا ہی اتنا تو انہوں لب جیسی لہذا اتنا حق مار دے ہو کہ باپ انہوں بیٹی بوجھ محسوس نہ ہو بس گل مک گئی زیادہ تو زیادہ تو شکرو بیٹی حق مارتے علین العقد پڑا راضی ہو بابا علی دیمنا یہ بھی نہ ہوئے تا راضی ہیں لیکن میری حسرت ہے کہ جس اللہ نے تو انہوں میرے اور علی دے نکاہ دا حکم دیتا ہے اس خدا انہوں اکھو میرا حق مار او ادا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ مقام زہرہ سمجھے آگا صافی قل پیگانی نے بڑی تفصیل نہ لکھیا نازل جبرائیل دکن دکا بی بی دے پاک مو ہے جو الفاظ ختم ہوئے جبرائیل فوراں نازل ہوئے سبز نوشتہ جو دے بی بی دا حق مار لکھیا ہویا اور پارگاہ رسالت اجبیش کر گیا کیا رب فرماری جا لک اللہ العرضہ صداق الفاطمہ میں خدا دی ساری زمین تیری زہرہ دا حق مار اللہ اکبر یا ساری زمین حق مار زہرہ اور دوسری طرف جا لک اللہ الماء صداق الفاطمہ اللہ فرمائے زمین دے ہوتے جتنا پانی وہ سارا حق مار زہرہ ہے سبحان توانیہ محبتہ خدا سلامت رکھیں اللہ حبہ صلی اللہ بیٹی ہون زمین پانی خدا نے حق مارج لکھ دیتے عقد پڑا فرمایا بابا تھوڑا توقف کرو اے دتسو اپنی مرزینا میں منگنے اپنی مرزینا اے جڑی قوم ندرہ قربان کر کے گلیاں بازاراں جو دھپدہ خیال نہیں کر دے اپنا مال اولاد زہرہ دے مشن تے خرج کر رہے اے جھلی قوم نہیں اس دے پچھے بڑا وڈا راز ہے اوہی میں جناب دی خدمت جرز کر رہے ہیں بیٹی منگو خدا تو انتظار چاہے تسی جو منگسو رب لکھ دے سی پوری طالب علمانہ ذمہ دارینا لرز کر رہے ہیں دست دعا بی بی نے بلند کی تے اللہم اے جل حق شفاعت فی یوم القیامہ فی مہری پروردگار میں نے اتنا حق مار لکھ دے قیامت دے دن جس جس گنے گار دی میں سفارش کر آ پروردگار دوزنو ماف کر چھوڑی ایو نبی دی دی حق مہرج منگیے وعدہ کر گئی ہے کھڑی راستہ جنت دے بوئے تھے جب تک میرے پترند ازادار بہر ہے خدا ایسی مجلس تے رحمت نازل فرمائے اور اے نوشتہ خدا نے بھیجیا جبریل دے ذریعے کہ جا بطول نو آنکھو وعدہ ہویا کوئی جتنا گنے گار ہو سی اگر او دی سفارشی ظاہرہ ہو سی میں قیامت دے دن ماف کر دے سا اور والا مجلس ازادی قسم ہے میری آقا ازادی نے اس سنت بڑی سنبھال کے رکھی اور دو جمادی و ثانی جد مولا علی نے وسیعت کرن لگن ایو سنت دے کے دن یا علی میرے کفہ نے جراک چھوڑی میں ایو ما شرج وکھا کے اپنی اولاد محبہ دی سفارش کر سا سیدانو دتوزیدنے پیارے لگ دے ہو کچھ ذمہ داریاں اپنیاں پوریاں چھو کرو سیدان راضی ہو جائے گی وعدہ کر گئی ہے بی بی تا فرمایا میں کھڑی رہا سا جب تک کوئی بھی بہر رہ گیا سچا وعدہ بی بی تا کوئی شک نہیں یہ سچ لیکن میں مومنین مومنات دے گے ہتھ جوڑ کے اپیل کر دا ایسا ظلم نہ کر چونکہ جتنی دیر ساٹھے کو الفرشتے پوچھ دے رہا سن زہرا کھڑی رہا سن ایسا نہ ہوئے تیری میری وجہ تو بطول تھک پوئے آفرین بھئی آفرین خدا جزائے خیر دینے ایو جے گناہ نہ کر نام اعمال جیو جی کوئی غلطی نہ ہوئی جدی وجہ تو بی پی زیادہ دیر کھڑی رہ جا اچھے محرمیں سادات دے پانی پیمن دے آخری دن اجرکم علالہ اور علماء دے لکھیں نا ہک ایک دن دے جو جو واقعات ہوئے اج چھے محرم اج ظلم دے پہاڑ ترٹن کر بھلا اج کربلا دی زمین تے لشکر آونے شروع ہوئے گھوڑے آن دیر ٹاپ آن دیر آواز فضہ سنے آ آکیا زینب اج چار ہزار قاتل آگے اجرکم علالہ خدا جزائے خیر دینے شالہ اسے غم میں چھ زندگی گزر جائے خدا دنیا دے کوئی غم نہ دے وے اجڑ من حکمیں امام حسن دے یتیم دا مسائب اللہ تیرہ بھلا کرے دامین دی رات ڈھل گئی ترے حصیاں چھ مظلوم نے رات تقسیم کی تھی ایک حصہ عبادت خدا چھے ایک حصہ صحابہ چھے ایک پردے داران دی توقل چھے جڑا حصہ صحابہ چھے اتے شہدادی فرست سنائی نے بالکل ذمہ داری نل جو ہے میں وہی پڑھ سام حبیب توں بھی شہید بریل کل توں بھی مارے ہوئے سے ابن عسجہ کل توں بھی شہید اسے علی اکبر کل توں بھی مارے ہوئے سے او میرا عباس بھائی کل توں بھی مارے ہوئے سے خدا دی قسمے کافی شہداد نا چائنے مگر وجکہ سے مندرنا نہیں آیا روایتہ دی حسن دلال کونج بیٹھائی اپنے آپ جاد ہے تیرا قاد چھوٹا ہے شہید چاچے ڈٹھا کوئی نہیں عجر و کمال اللہ اس غم دے سوا کوئی غم نہ بیکھو شوک شہادت بکھے شہید چاچے ڈٹھا نو آغازی شان جوادی مرہوم لکھ دن تلیاں پیران دیاں بلند کیتی اس اپنے آپ نو اچھا کیتس تیر رونہ شروع کیتس رسول در پتر اپنی مسند چھوڑ کے قاسم نو ہاں نا لیا میرا لال روندہ کیوں ہے فرمیدن باہ چاچا کل میں شہید نہ ہو سا خدا دی قسم جملہ تیرے گھر تا ہی روندہ سباہ نے حسین مو چم کے فرمایا تو اپنی گل کر دیں کل تا علی اصغری ماریا ویسی مرحبا عجر قمال اللہ تو تا تیرہ سال دیں کل چھ مادا بھی بچنا کوئی نہیں آفرین آفرین جزاکم اللہ اللہ جزائے خیر دینے بچین الاباد رو پھر تاجب ہوئیس غیرت حشمی جوش ماریا سوال کی تس سادات ماف کرے آئے ہے چاچا علی اصغر تا ٹر نہیں سکتا او کی میں کل ماریا ویسی میدان اتتتجب نہ لدے حل یسلونا الالخیام چاچا بے حیاء فوج ساڑے خیمیا چاہوے سی عجر قمال اللہ جڑا امیریں نہ رووے جڑا غریبانہ غریب بھنکے آئے اللہ تو اری زندگی کرے مقانہ قبول ہونے کیا خیمیا جو فوج آوے سی فرمایا مگر سجاد سب لے سی لیکن کالدیں چڑھن دے میں حتہ دے جا کی اصغر نو لائے ویسی عجر قمال اللہ عجر قمال اللہ اتو اٹھن پر دے داران دی توقل ایوی جوادی صاحب دا جملے وہ فرماین دن ایک خیمے دے قریب پہنچے ترے جوان اس خیمے دے باہر بیٹھیا جڑے حکمین الگلہ بیٹھے کر دیا میں نا گنن توڑے آسو آو جن ایک علی اکبر ایک حضرت عباس ایک حسن دے یتیم قاسب علی اکبر دے چاچا کل ساریاں دو پہلے میں ویسا مولا بازہ دے نئی دون بنی میرے بھرا دی اکھی دا نور مکوے سی اکبر آدھے چاچا تون بنی میرے باپے دی کمر توٹوے سی قسم با خدا سا موقوے دے من یتیم حسن دا جملہ نپڑنا پودا رو کے آدھے چاچا تون بھی نہ جا بھرا اکبر تون بھی نہ جا کل ساریاں دو پہلے میں ویسا میرا ہکو رشتہ ہے میری بیوہ ماں اجر قمال اللہ اجر قمال اللہ حسین جلدین القاسم دے بازو پکڑ کے ہاں نہ لایا فرمایا قاسم تون بیتا میں تون حسن یاد کیوں تیرا ہک رشتہ ہے میں بھی تیرا بابا ازادارو اس تو وڈی دکھی گل علامہ حافظ اسنین مرہوم استاد العلماء دے فرزند بڑے مسحب خانن قوم دفنن بی بی دے حرمج انہ دے جملے جلے آئین خیمیں دے توقلتے ایک خیمیں دے باہر کھڑے ہوئے کئی ماں پتر دے سر جھولی اج پائی بیٹھی آ دیئے میرا لال کل سارے ہیں تو پہلے تیری لا شاوے کوئی ڈٹھی ہیں نیک کائنات ہے جی ہو جی ہیں ماما ماں بچے نو کنڈا لگ پوے ماں رومن لگ پھون دی میں نو مجلس دی قصہ میں چڑے اعدامی دے دیں جیڑا پتر جیندہ ہوں دائی ماں حیران ہو کیا دیا یہ حالیں جیندہ ہیں کروڑا سلام قربلا دیا ماما تھے اگلا خیمہ آیا علی دی وڈی دی دا جتے ہک نہیں دو پتران دے سارزانوں تے رکھی بیٹھی آئی اور وسیعت بھی فرمین دی آئی کل دیں چڑنا ہے قربانیاں دا کل خاندان بنو حاشم ریاں قربانیاں ہو سن تسی جعفر تیار دے بیڑے دی قربانی ہو کل ساریاں دو پہلے دو آنیاں لاشا آوانا ہر ماں اولاد نو جھولی اج پاں کے مطمئن بیٹھیے اے حافظ آپ دا جملے اللہ بکشے فرمین دیں جلے آئین نا امیں فروا دے خیمے دے دروازے تے تیرہ سال دے پتر دا سر ماں دی گو دے چاہی آدھی بیٹھی آئی اج حسن ہوئے ہا او آپ قربان ہوئے ہا میرا لال تو بابے دی قربانی ہے میں سید زادی نہیں میں نو زہرہ دے سامنے شرمندہ نہ کریں مرحبا مرحبا آفرین بھائی خدا بچیاں نال آباد رکھنے میں ڈاب ڈریا کھڑا تُسی اگلی گل سننے کی میں حافظ آپ فرمین دیں انکاسے نوٹ بیٹھے آدھے نمہ گھبرا نہیں میں چاچے دیں گلہ سنننہ رہا ہوں کل قربانی دہ دین چڑھننے ہر شہید آسیں او دی لاش آسیں او دی ماں چمسی او دی ماں روسی علی اسگر آسی رباب چمسی علی اکبر آسی لیلا چمسی اما دیں چڑھن دے میری لاش ہی ہو جائے رنگ چاہسی مرحبا تینو جمعن دا موقعی نہ لبسی آفرین بھئی آفرین بھئی تو اڑے جوان جی خالہ دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو اللہ بھلا کرے جزاک اللہ چڑھ پے ادامی دے دن چمن بطول تے لٹ پہ گئی جوان آمن لگ پے حلی رخصہ یبن رسول اللہ رسول دے پتر موت دی اجازت دے سب تو پہلا شہید بنو حاشم دا حضرت علی اکبر جیڑا سب تو سونا ہس او سب تو پہلے ٹوریس تھکنے بیاتا سمجھیں کیٹا آدل زینب دویر جیڑا سب تو دھیر پیارا ہس او سب تو پہلے ٹوریس جیڑا سب تو دھیر چھوٹا ہائی او سب تو آخیر اس ٹوریس واہ بھائی واہ عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ سالہ اسے غم میں جا زندگی گزر جانے جوان ویندے رین لا شانی آرین علماء لکھے کاسم دی عجیب حالت ہے کسے شہید دی لاش ویدھائی تتڑ پدا ہائی امام حسین دی خدمت چاندہ چاچا میں نو بھی موت دی اجازت دیو امام حسین سینن اللہ کہ فرماویڈا تُو میرے حسن دی نشانی ہے تینو ویدہ میں نو بھیرا یاد آن دے اندر خیمج ویندن تیگو ما پوچھ دی کاسم حال جیند ہے ایہ گل سمجھ گیا ایتا مقان ہو ویسی چاچا آدھائے تُو میرے بھیرا دی نشانی ہے ما آدھائے حال جیند ہے آدھے امام این دس سو میں کیے کرا چاچا میں نجازت نہیں دیندہ تُوزی آدھے و حال زندہ رو کے فرمین دیے تیرے سجے بازو نال اٹھاوی سفر دی رات تیرے باب حسن ایک تاویز بتا او تاویز کھول میں واقعانے مشکل حل و ویسیہ جنہ بندیاں عبادت کرنی ہے میں ذمہ داری نل پڑ رہیا تاویز قاسم کھولے امام حسین دے سامنے لیائل او دے اتھے لکھیو یای حسین بھیرا اگر میں آپ ہوں آہا میں تیرے ہوں تو قربان ہو وہا میری چھوٹی جائی قربانی قبول کر لے تاویز اٹھائے گیا فرمین دنہ آئے ہو میرا حسین بھیرا آفرین 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 حجرکم آلاللہ میں نو آخری ویل تا یاد رکھیائی میرا لالوان خیام پردے داران دا سلام کر میں تنو آپ ٹرین دا میری قوم دے بچیاں نوی پتا ہے قاسم دی عمر آئی تیرہ سال اور پہلی جنگ حسین دے یتیم دی زندگی دی پہلی جنگ اووی کربلا فوج دیاں خرد منگوائیاں گئیاں جڑی حسین دے لالو پہ مامنی آئی کوئی پوری نہ آئی پہلے شہیدے جڑا اپنے لباس ج میدان جگئے اللہ توڑا بھلا کر سناما کی میں ٹوریاس ماما نو مل لیاس مینا نو مل لیاس اچھی جی جا تشبیر قاسم نو کھڑا کیتے شہید متیری جی آلم لکھ دن سجے پاسو کمیز پاڑیاس ود بے پاسو کمیز پاڑیاس ود گرے باند بٹن کھولیس ترجمہ کرن جے ماتم تے دل ہووی آگا لکھ دن البس لباسو ہو کسورت الکفن کاسم نو ان لباس پاوایاس جن میں میتنو کفن پاوایا وید دروازے تو سینی دے وین آئے نئینا لِللہ واہ بھائی واہ اللہ جمانہ دی زنگی دراز کرنے کاسم لال ونج میدان پہلا شہیدے جنو چاہ کے گھوڑے تے آپ بہائیاس ہائے غربت حسین دی ونج میرا لال اللہ دے حوالے ایدو کاسم نو ٹوریاس ایدو ابل فضل اباس نو بولایاس اباس میرے کاسم دی پہلی جنگ اچھے جے ٹپے دے چڑ جا میرے کاسم نو جنگ دے فنون سکھا کوئی سمجھ گیا نا بی بی در روم تا مجلس جو بیٹھا ہوئے آکے جا میرے پتر دی شہادت پڑی یہی شجاعت نہ پڑی ازادارو تیرہ سال دے حشوی اتنے ملعین فنار کیتے کئی کئی جنگ دو آواز آن دی اللہ اکبر اباس ٹپے تے آکیا جمیں لڑتا بتائے آج بابا بھی ہو بھی ہا جمیں لڑتا بتائے آج تساوی نہ ہو بھی ہا ازادارو ایک ملعونے جیدہ نارزخ شامی ایک امینہ اٹھے آئے آدھے پترہ نو جاؤ انہوں گھوڑے تو لہاؤ ازادارو چار پترہ آئے نا کاسم فنار کیتے نا ہونے بغیرت غصے دے نال اٹھے آئے اتنوں اے اٹھے آئے اتنوں اباس دے وین بلند ہوئے آدھے اکبر دا بابا اے وڈا ظالمے میرے کاسم دی پہلی جنگ واہ بھائی واہ جزاک اللہ جزاک اللہ انہیں حق جویں محرم منا رہے ہو اللہ بھلا کری اللہ بھلا کری اے ظالم قاسم دے مقابل جائے علماء لکھے حسین دی کیڑی حالتے دوڑ دے ہوئے ام فروا دے خیم آئے آدھے میرے نانے دی حدیثیں دعا اولولدے یستجابلے ولدے ہی ماہ وڈیاں دعا واہ اللہ خالی نہیں مڑے دا دعا مانگ میرا کاسم والا ہوئے واہ بھائی واہ نا شرم کرے آئے چٹے وال بی بی کھولے لہ سیرتے قرآن رکھے آئے آدھے میرا اللہ میرا یتیمے او میرے پتر دی مدد فرما یا حسین یا حسین اللہ بھلا کری اللہ بھلا کری میں تے انتظار چمبے شکس آئی کٹ لے ابباس خود آجن میں ٹی پہ تے کھڑائیں ایدو کاسم دی امہ دی دعا مکیے او دو دھون میدان چو پھٹیے میں ڈٹھے ارزق شامی تلے ہائی ایدے سینے تے کاسم آئی مو تے تمہ جمار کے یو کو جادہ ایدہ غریب تنہائی آئے عجر و قمال اللہ عجر و قمال اللہ ارزق کمینا فنار ہوئے او مرزاد حکم دیتا ہے اینج نئی مریدہ اے علید خون ساری فوج حملہ کردے وہ انجھے ماتم کرے تھا حملہ پڑا اے ڈا وڈا حملہ ہوئے شام دیاں بدلات حسن دی تصویر چھپ گئی ہے کہ نیزہ مارے آئے کہ دیر مارے آئے آدھائے چاچا او میری مدد روحا واہ بھائی واہ عجر و قمال اللہ سید معاف کرے آئے اتنا ترکھا کہیں لاشتے نہیں آیا جتنا قاسم دی لاشتے آئے اتھے دو علماء ریایتہ لکھی ہیں پہلی روایت جو پہلے قاتل نو شبیر قتل کی تے او دی لاشتے گھوڑے بھج گئے انتو ہی روایت علماء دل قاسم دے پہنچن تو پہلے سجے دے گھوڑے کھپے بھج گئے کھپے دے سجے آدھا جا جا میرا سلام غریب آدھائے کتھے لتھائے عجر و قمال اللہ منزل بلند کرو تم الاخری ایک منٹ میں در وکھے آئے لاشا چاہین غریب مگر کہیں دی لاش اینج چاہیے کہیں دی لاش اینج چاہیے قاسم و شہیدے دے دی لاش گھڑی بڑھائیے خیمیں در لے آیا ہے رنیے قاسم دی ماں آدھیے مولا دفن جا کرے ہاں غریب آدھائے دفن دے کابل لاش ہو دی آندہ پانویت میں دفن آئے میں نو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا میں پھر یاں کھولا آدھینیو کاسم ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَّهِ آدھینیو کھولا